مچھر غائب ہو جائیں گے مچھر کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں شاید لوگوں کو ٹھیک طرح سے اندازہ بھی نہیں ہوگا مچھروں کا نام سنتے ہی ہر کسی کے ذہن میں رات کی لیند آ جاتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ مچھر اسی دوران پریشان کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی پریعاورن کے لیے مچھر بہت ضروری ہے آپ نے صحیح سنا کیونکہ مچھر اگر دنیا سے غائب ہو جائیں تو اس کا برا ہی اثر پڑ سکتا ہے رات میں سوتے وقت جب مچھر کاٹتے ہیں کان کے پاس بھین بناتے ہیں تو ہمیں بہت عجیب لگتا ہے گصہ آتا ہے کہ یہ مچھر جاتے کیوں نہیں لیکن اگر یہ نہ رہیں تو بہت زیادہ دکتیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مچھر کیروں کی بڑی پرچانت ہے انہیں فلائی یعنی کی اڑنے والے کیروں کی شرینی میں رکھا گیا ہے مچھروں کے صرف دو پنک ہوتے ہیں ویسے تو کئی فلائیز کیڑے ہوتے ہیں جو کاٹنے والے ہوتے ہیں لیکن یہ دوسرے پرانی کا خون چوز کر پنپتے ہیں مچھروں کی قریب 3500 پرجاتی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کافی الگ ہوتے ہیں کچھ رات کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہی کچھ دن کے بعد لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف مادہ مچھر ہی انسانوں کا خون چوزتی ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے وہ انڈا دے سکتی ہیں وہی نر مچھر زندہ رہنے کے لیے فونوں کا رس چوزتے ہیں اگر مادہ مچھر نے کسی ایسے انسان یا پھر جانور کا خون چوز لیا جسے کوئی بھینکر بیماری یا شریر میں وائرس ہو اس کے بعد جب مادہ مچھر دوسرے انسان کو کاٹے گی تو وہ وائرس پھیل سکتا ہے لیکن ان مچھروں کی پرجاتیوں میں کیول ایسی چالس پرجاتیوں کی مادائیں ہوتی ہیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں جن کے کاٹنے سے مالیریا جیسی جان لیوہ بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر مچھر غائب ہو گئے تو کیا ہوگا جیسا ہم نے بتایا کہ کچھ پرجاتی کے مچھر خطرناک ہوتے ہیں ایسے میں اگر یہ پرجاتیاں غائب ہو جاتی ہیں تو انسان سوست جیون بتا سکتا ہے لیکن اگر بات کرے سب ہی مچھروں کے غائب ہو جانی کی تو اسے پریعورن اور ایکو سسٹم کا سنتولن پوری طرح سے بگڑ جائے گا بہت سے جیو ہوتے ہیں جو ان مچھروں کو کھاتے ہیں جیسے مینڈھگ، ڈراغن فلائی، چیٹی، مکڑی، چھپکلیاں، چمگادر، آدھی اگر مچھر غائب ہو جائیں تو کئی جیووں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں جس سے ان کا استطرق ختم ہو جائے گا مچھروں کے نا ہونے سے پراغن ختم ہو جائے گا پراغن کی پرکریہ کے تحت ہی مچھر پودھے کے پراغ لے کر الگ الگ جگہ گراتے چلتے ہیں جس سے نئے پودھے الگ الگ جگہوں پر اگتے ہیں تو آپ نے جانا کہ کس طرح سے مچھر ہمارے ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے تو مچھر ہمیں بھلے ہی بہت زیادہ پریشان کرتے ہوں ہمارے شریر کو تکلیف پہنچاتے ہوں لیکن یہ ہمارے پریعاورن کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہے کیونکہ ان کے وجہ سے ایکو سسٹم میں ایک بیلنس بنا رہتا ہے لائف سٹیز کے لیے گووین سنگھ کی ریپورٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دھنیا پاو